تو دوستو ابھی موبائل جیسی میں نے آن کیا مجھے ایروائی نیوز کی طرف سے نوٹیفکیشن آئی ہے کہ جو نواز شریف ہے اس کو بیل پر رہا کر دیا گیا اس کو زبانت ہوگی ہے چار ہفتوں کے لیے تو یہ تو بہت عجیب سی بات ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ چیف جسٹس نے ایسا کام کیسے کر سکتا ہے خوصہ صاحب پتہ نہیں اتنے اچھے اچھی بکس بھی انہوں نے لکھی ہیں اتنے اچھے کام بھی کی ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ انہوں نے کیسا فیصلہ کر لیا اس سے پھر پچھلے جو ہمارے چیف جسٹس گزرے ہیں میاں ساکب نسار وہ تو پھر ان سے اچھے تھے کم سے کم ان چور کو پکڑا تو ہے اس چور کو حکومت سے ہوتا رہا ہے اس سیٹ سے ہوتا رہا ہے جس نواز شریف اتنا بیار کرتا تھا اس کے لندن کے فلیٹ جس طرح ثبوت اس کے ثبوتوں کے ساتھ اس کو قید کیا گیا تھا سارے ثبوت ہیں اس نے کرپشن کی عوام کا مونٹ جوس ہے اور اسی چور کو پھر سے رہا کر دیا مجھے تو بہت دیس چیز پر غصار ہے مجھے خود سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کروں بس اتنہ ہی کر سکتے ہیں ہم ویڈیو بنا کے اور ایک دوسرے سے بات کر کے کمنٹ کر کے ایک دوسرے کو اپنے دل کی براث نکالتے ہیں مگر سمجھ نہیں آتی کہ کیسے مطلب اتنے پڑے لکھے بندے نے ایسا فیصلہ دیئے اور نواز شریف کو اس میں سے جیل سے کہتے ہیں کہ اس کو رہا کر دو یہ تو سارا ڈراما ہے کہ نواز شریف بیمار ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور اسے باہر ہی جا کے علاج کرنا ہے اگر باہر ہی علاج کروانا ہے تو جس طرح فواد چودری کہہ رہے ہیں اور اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی حکومت تھی آپ نے ہسپٹل بنانا تھا جہاں پر آپ کا علاج ہو سکے علاج آپ باہر جا کے کرواتے ہو پڑھاتے ہو بچوں کو باہر ہو اور جو حکومت آپ کرتے ہو وہ آپ پاکستان میں کرتے ہو تو یہ آپ کا کیسا سسلم ہے تو دوستو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہو کہ نواز شریف کو جو رہائی مل گئے اس بارے میں آپ کا کیا رہا ہے مجھے تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں لگا میں تو بالکل بھی اس چیز سے ایگری نہیں ہوں اور بہت غصہ بھی ہوں کہ چیف جسٹس نے کیوں ایسا پر تب حیصلہ دیا ہے کہ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ رہا کر دو میں تو بالکل بھی اس چیز سے پچھ نہیں ہوں تو آپ کی کہہ رہا ہے آپ نے چھے مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کرتے ہیں انتے ہیں نیکس ویڈیو کے انتے رہا ہوں